سلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انم ہوم رمیڈی اور میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں بات کروں گی اگر آپ لوگوں کے بچوں کو خانسی زکام گلہ خراب سانس کا پھولنا اسٹما جیسی پروبلم ہو جاتی ہے اور آپ لوگ بھی اور مائی بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچے جلد بیمار ہو جاتے ہیں بچوں کو بار بار انٹی بائیٹک دینی پڑتی ہے بچوں کا امیون سسٹم گمزور ہو جاتا ہے جس وجہ سے آپ لوگ پریشان رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ بچوں کو بچوں کی یہ جو علامات ہیں ان کے سباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے گرمی کر سکتے ہیں اور بچوں کو انٹی بائیٹک دینے سے کیسے بچا سکتے ہیں اور ڈوکٹرز کے جانے سے کیسے بچا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو پرنٹس ہیں وہ جانے ہیں جانے میں ایسی کون سی گلدی کر دیتے ہیں جس وجہ سے بچے جلد بیمار ہو جاتے ہیں اور ایسی کون سی ریمیڈی ہے جسے آپ یوز کر کے آپ ان پروبلم سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں جنرل ہی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو ان ریمیڈی سے بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو اس کو جاننے کے لئے پوری ویڈیو کو سنیے گا انشاءاللہ آپ کو فاردہ دے گا اور آپ لوگوں کو انٹی بائیٹک سے چھٹکارہ ملے گا اس سے کہ میں بہت ساری ویڈیو سے بتا چکی ہوں ہر شاکس کی فیزیکل کنڈیشن جو ہے الگ لگ ہوتی ہے سب کی سیم نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایج کے لحاظ سے بھی جو کنڈیشن الگ لگ ہوتی ہے تو اس لئے زیادہ ریمیڈی شیئر کی جاتی ہیں کہ اگر آپ کو ایک سوٹنگ کری نقصان دے کوئی بھی نہیں ہوتی ریمیڈی کسی کو کسی سے فائدہ نہیں ہوتا تو دوسری ریمیڈی سے فائدہ ہو جاتا ہے اس لئے زیادہ ریمیڈی شیئر کی جاتی ہیں کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوا تو آپ کی فیزیکل کنڈیشن کے اقارڈنگ یہ سوٹیبل نہیں تھی تو آپ دوسری یوز کر لیجئے اگر آپ لوگوں کو کھانسی کی جکٹن یا کف کھانسی وغیرہ ہو جاتی جس کی وجہ سے آپ کا ڈائجسٹف سسٹم خراب ہو جاتا ہے آپ کو کھانے پینے میں دشواری کا محسوس ہونے لگتا ہے یہ سب کچھ کھانسی کی وجہ سے ہوتی ہے کھانسی کی وجہ سے بار بار بخار کا آنا ٹھیک ہے اور بہت ساری پروپلمز ہو جاتی ہیں اسٹمی خراب ہو جاتا ہے اور کھانے کھانے کو جی نہیں چاہتا مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کو کیا کھلائیں ہے زبردستی کھلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ بچہ کچھ کھا لے تو جب تک بچے کا گلہ ٹھیک نہیں ہوگا خانسی ٹھیک نہیں ہوگی تب تک سکون سے کھایا نہیں جا سکتا بچہ اچھے سے نہیں کھائے گا اس لیے کوشش کیجئے کہ بچوں کو خانسی کے دوران وہ چیزیں نہ دیجئے جس کی وجہ سے خانسی بڑھنے لگتی ہے وہاں سے کات بچوں کو دودھ سے خانسی آنے لگتی ہے جب اگر بہت زیادہ خانسی کی پروپلم ہو حکم کی پروپلم ہو تو دودھ سے آوائڈ کیجئے دن کے وقت آپ تھوڑا دودھ دے سکتے تک سکتے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے دودھ کا استعمال جو فروٹس ہوتے ہیں جس میں جو زائکے دار فروٹ ہوتے ہیں ان کا استعمال بچوں کی کانسی کو کف کو بڑھا دیتا ہے فروٹس کا استعمال سرڈیوں میں زیادہ یہ پروبلم ہوتی ہے نا تھنڈ لگنے کی وجہ سے تو کوشش کریں کہ سرڈیوں میں جو آپ فروٹس وغیرہ کبھی استعمال کرتے ہو تو دن کے وقت کیجئے اور اگر آپ لوگ دودھ دیتے ہو تو میں ہوم ریمیڈی بتا دی چلوں دودھ میں پانی مکس کریں حلدی میں لائے اس میں تھوڑا دار چینی وغیرہ ادھر کا پاورڈر ملا کر کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چیزیں ملا کر آپ دودھ بنا کر وہ دودھ آپ بچوں کو دے سکتے ہو اس سے تو ایک دودھ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا دوسرا بچے کا گلہ صاف ہوگا کف صاف ہوگی سوپ جائے گی نکل آئے گی جس سے بچہ حلدی ہو جائے گا اور ایزیلی کھا پی سکے گا تو اس دودھ کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی سادھا دودھ سے بہتر ہے آپ بچوں کو یہ دور بنا کر دیجئے تاکہ بچوں کی خانسی ٹھیک ہو اور بچوں کو انٹیوائٹک نہ دینی پڑے یہ انٹیوائٹک کی پروپرٹیز رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور سفردست ریمیڈی بھی میں آپ کو بتاتی چلوں پیپلی جو ہوتی ہے لونگ پیپر جو ہوتی ہے بڑ نظر آتی ہے اس میں بھی بہت زوردست پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی کف کو خانسی کو ٹھیک کرتی ہے اس کے متعلق میں بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنا چکی ہوں اس کا استعمال کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے آپ دودھ میں آدھی پیپلی کو توڑ کر کرش کر کے آپ دودھ میں ملا کر اس کو پکا کر اس کا بچوں کو پلا سکتے ہو آپ آدھا کپ دودھ لیں ایک کپ پانی اس میں ملائیے اس میں آدھا پیپلی کا جو کوٹ کر ڈال دیجئے اس کو درمیانی آنچ پر اتنا پکا پانی خوشک ہو جائے اور آدھا کپ دودھ باقی بچے جائے اس دودھ کو بچے کو دے دیجئے بچوں کی کف سوپ جائے گی خانسی ٹھیک ہو جائے بچوں کی کف اس سے خوشک ہو جاتی ہے خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے بچہ ماشاءاللہ سے حل دی ہوتا ہے دوبارہ سے کھانا شروع کر دیتا ہے دودھ کو اپنے تیز آنچ پر جلدی سے خوشک کرنے کی کوشش نہیں کرنی دودھ کو پکانے کا پانی کو خوشک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیپلی آپ نے اس میں ملائی ہے جو بڑی کالی میں چاپ نے اس میں ملائی ہے اس کا پاوڈر اس کی ساری پروپرٹیز اس دودھ میں آ جائیں اور اس دودھ کو بچوں کو دینے سے آپ کے جو بچے کا گلے خراب کی پروپلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے بچوں کو آپ ایج کے اکورڈنگ چیز دے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کی کوانٹیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو تھوڑی تھوڑی چیز ملائیں دودھ میں اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے تو تھوڑی سی زیادہ چیز ملائیں سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ دودھ بنا سکتے ہیں لیکن یہ سادہ دودھ سے یہ دودھ کو استعمال کرنا فائدہ مند ہوتا ہے آپ کاہوہ بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو نیشنل چیزیں ہیں نا یہ بچوں کو ٹھیک کرتی ہیں اور پرماننٹ ٹھیک کرتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ فوراں انٹی بارٹی کی طرح بھائی ہے اور جب بچے کی خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس دودھ کو روک دیجئے بہت زیادہ اس دودھ کا استعمال نہیں کرنا کہ بچوں کو گرمی ہو جائے ٹھیک ہے بس خانسی کی پروبلم میں آپ کو استعمال کرنا جیسے انٹی بارٹی کو استعمال کرنے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اسی طرح ان کو استعمال کرنے کی بھی لیمٹ ہوتی ہے دوبارہ پروبلم ہونے کی صورت میں آپ پھر سے دو تین بار دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کو بچوں کو بچوں کی ایج کے اکورڈنگ اور جو میڈیسن ہوتی ہے اس کی لیمٹ کے اکورڈنگ چیز دینی چاہیے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلو بچوں کو تھوڑا گر دے سکتے ہو فائدہ مند ہوتا ہے تیل کے لڈو دے سکتے ہو وہ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں بچوں کے لیے ٹھیک ہے جب بھی آپ لوگ بچوں کو کھانا کھلائے تو بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے تھوڑا سا گر دے دیجئے یا جو تیل والی تھوڑی سی لڈو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھلا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس سے بھی اب بچے کا گلہ ذرا ساف ہو جاتا ہے تو وہ ازیلی کھانا بھی کھا لیتا ہے کف ٹھیک ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ تھوڑی سی کیئر کرتے ہو نیشنرل چیزوں کی طرف آ جاتے ہو تو آپ کے بچے ہیلڈی آپ ہی ہیلڈی رہ سکتے ہیں آپ کے بچے ہیلڈی رہ سکتے ہیں جب کھانسی وغیر کی پروبلم بہت زیادہ ہوتی ہے تو بھوک پیاس سب کچھ کم ہو جاتی ہے اور کھانا کھانے کو جی ہی نہیں چاہتا تو اس کے لیے آپ بچوں کو کہوہ بنا کر دے سکتے ہو اس کہوے کو بنانے کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں آپ کو کرنا کیا ہے ثابت ہلڈی لے لیجئے میں پانچ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی بھی ایک ایک تیس آپ بچے کو دے سکتے ہو ساری چیزیں ہی کٹھی نہیں دینی ثابت ہلڈی لے لے یا ثابت سونٹ خوشکو کیوں سونٹ لے لیجئے آپ ملیٹھی لے لیجئے آپ کالی ہڑڑ لے سکتے ہو جو ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو نٹ میٹ جائفل ہے اس کا استعمال کر سکتے ہو اب آپ کو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو پیسنا نہیں ہے بلکہ آپ نے بچے کو چٹانا ہے وہ کیسے چٹانا ہے آپ کوئی لکڑی کا دستہ سا لے لے کوئی لکڑی کی چیز جس پر آپ تھوڑا سا اس پر پانی ڈالیے اور ہلڈی کو اس پر تھوڑا رگڑ رگڑ کر تاکہ وہ پانی میں مکس ہو جائے رگڑے گے نا تو وہ سوفٹ سا ایک پاودر اس کا بن جائے گا اس کو بچے کو تھوڑا چٹا دیجئے اگر ہلڈی دے رہے ہو اسی طرح ملیٹی دے رہے ہو تو ملیٹی کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال کر لکڑی پہ اس کو گس کر گسا کر اچھی طرح سے ملیٹی کو چٹا دیجئے اس طرح آپ بچوں کو ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز چٹا سکتے ہیں جو چیز بچوں کو سوٹ کرے آپ ایک دو دن دے کر دیکھئے جو چیز بچوں کو سوٹ کر جاتے وہی چیز آپ تقریباً دین چار دن کے لیے دے دیجئے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب چیزوں کو ایک ہی بار نہیں دینا اس کے علاوہ نیسل گرینٹی آپ بنا سکتے ہو جیسے بڑی لوگوں کے لیے گرینٹی بناتے ہیں تو بچوں کے لیے گرینٹی بنا سکتے ہو جس میں آپ ایک کاد پتہ ٹلکسی کا ملالیجئے ایک لونگ ملالے ایک آپ دارچینی کا ٹکرا ملالیجئے کالی مچ ملالیجئے اور سونٹ کا پاودر نہیں ہے تو تھوڑا سا درک ملالیجئے اور ایک گلاس پانی لے لیجئے اس میں آپ کالا منکہ آپ دو تین دانے ڈال سکتے ہو کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا دارچینی مکارا یہ گرم ہوتی ہے نا تو کالا جو منکہ ان کی تاثیر کو نورمل کر دیتا ہے پھر اس کو اچھی طرح سے پکا کر بچوں کو کپ کا تیسرا حصہ ٹھیک ہے عمر کے حساب سے بچوں کو کپ کا تیسرا حصہ دے دیں یا آدھا کپ دے دیجئے تو یہ آپ کے بچوں کو جو خانسی کو ٹھیک کرتا ہے آپ کے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو بہتر بناتا ہے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے تو ان نیسل چیزوں کا استعمال کیجئ اور بچوں کو سردی لگنے سے گلہ خراب سے زکام سے سب چیزوں سے بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک چھٹکی کالی میں چلو اس میں آدھا چمچ شہد کا ملا کر اس میں مکس کر کے بچوں کو تھوڑا سا چٹا سکتے ہو وہ بھی خانسی کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے سے ٹوٹکے یوز کر کے آپ پروگلم سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں اپنا بہت خیار رکھیں دعا میں یاد لکے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ